دوستو ایک بار پھر سے سوگت ہے آپ کا اپنے چینل کول گیجٹ پر دوستو آج ہم کچھ ایسے گیجٹ کے بارے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جن کا یوز آپ ڈیلی پرپس کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ساتھی ساتھ ویل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا جد نہ بولیے گا پاکٹ پارٹی سپیکر دوستو اگر آپ کو پارٹی کرنا پسند ہے اور لائک سپیکر کے ساتھ تو آپ کافی زیادہ پسند آنے والا یہ گیجٹ جسے آپ اپنی پاکٹ میں کیری کر کے کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں اس طرح کا گیجٹ استعمال کر سکتے ہیں جو سائج میں کافی چھوٹا ہوتا ہے جسے آپ کیری کر کے کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ کیمپنگ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت کافی زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں اسے آپ چاہے کسی بھی سرفیس پر پیش کر سکتے ہیں یا تک کہ آپ اسے اپنے باتروم میں وال میں چپکا سکتے ہیں جس کے بعد آپ نانے کا بھی آنند لے سکتے ہیں تو ایک جی بی ایس نائی ویسن فیچرز ہوتے ہیں اس میں جو آپ کی انجوائے فل گیجٹ ہو جاتا ہے اتنے سارے فیچرز کے ساتھ یہ چھوٹا سا سپیکر کمال کا ہوتا ہے سرفیس پرو ایکس دوستو اگر سلیم لک والے لائپ ٹاپ کی تلاس میں ہو تو آپ اس طرح کے لائپ ٹاپ کو لا سکتے ہیں جو کافی زیادہ کمال کا ہوتا ہے جس کی ڈسپلی 30 انچ کی ہوتی ہے اور بیٹری کی بات کریں تو 15 گھنٹے کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیل لیور ہوتی ہے جس کا یوز آپ کافی لمبے سمیتے کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ بینا کسی پرابلم کے اسے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو 2 USB پورڈز مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ مایکروسافٹ SQ پروسیسر ملتا ہے اس کی ہارڈ ڈرائیوز 512 GB کی ہوتی ہے اس سے آپ ساتھ ہی ساتھ ایک ریموول پین بھی مل جاتا ہے جو آپ کی وائرلیس چارجنگ ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ کافی طرح کے آرڈز کو اپنی اچھے سے لک دے سکتے ہیں اس کا یوز کرنے کے بعد آپ ڈسپلی کے جسٹ نیچے اسے پھر سے اسی جگہ رکھ سکتے ہیں اور یہ پھر سے چارجنگ ہونے لگتا ہے ان سب فیچروں کے ساتھ لیپ ٹاپ آپ کے پاس آتا ہے تو بتائیے آپ کی اس لیپ ٹاپ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور دوتا ہے موسیقی ٹارچ بین دوستو کچھ لوگوں کو ڈے اور نائٹ کے سمیں رننگ کرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو جائر سی بات ہے ان کے پاس ایک ٹارچ ساتھ میں لے کر چلتے ہوں گے تو آپ چاہے تو ایک بار اس ٹارچ کو بدل دیں اچھ رین پر جو بہت ہی کمال کا ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح کی گیجٹ کو استعمال کر سکتے ہیں جو دیکھا جائے تو آپ کی فنگر میں بڑی آسانی کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے جو آپ کی ویٹ لیس ٹارچ کو چھٹکارہ دلا دیتی ہے جو لائٹ ویٹ کے ساتھ آپ کی فنگر میں بڑی آسانی کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے اس میں آپ کو تھری ٹائپس کے موڈ مل جاتے ہیں جسے آپ اپنے یوز کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں جس کا ویٹ لگوک ستر گرام کی ہوتی ہے ساتھی ساتھ اس میں ایک بیٹری کو ان بیلٹ ہوتی ہے جو آپ چاہے چارج کر سکتے ہیں اس کا یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی اگر ویٹ لیس ٹارچ سے چھٹکارہ پانا تو اسے آپ ایک بار پرچس ضرور کریے سمارٹ بیم دوستو یہ ایک ایسا پروجیکٹر ہوتا ہے جو دیکھنے میں ایک سکوائر کے سیپ میں ہوتا ہے اسے آپ ایک پرس میں آن کر سکتے ہیں اور اپنے پروجیکٹر کے سی انجوائی کر سکتے ہیں مووی کو بھی اس کے لیے آپ کو ایس ٹارچ پورٹ دیا جاتا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے سمارٹ فون کو آسانی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں جسے بنانے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا پریوک کیا جاتا ہے اگر آپ اس پرس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں جس کے لنک آپ کو ڈسکسن باکس میں مل جاتے ہیں اس میں آپ گیم بھی جیسے فیچرز بھی آپ کو ملتے ہیں جس کا انجوائی آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ گیجٹ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں دوستو دیکھا جائے تو وائر والی ایئر فون کا یوز ہم بہت سمیسے کر رہے ہیں جن کا جرہ سے کھچنے پر خراب ہو جاتی ہیں جس کے قارن ہمیں پھر سے ایک نیو لی ایئر فون پرچیس کرنے پڑتے ہیں تو آپ اسے پرچیس کر کے جرور دیکھیں جس کی مدد سے آپ کو بار بار پرچیس کرنے کی جرورت نہیں پڑے گی اور ٹوٹنے کا بھی سمسیاں آپ سے دور ہو جائے گی تو یہ ایک الیمونیم کی کیس سے بنا ہوتا ہے ساتھ میں اسے انبلٹ ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بیٹری جس کے یوز سے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ یوز بھی نہ کریں تو آپ کے ایئر بٹس اس کے اندر ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں آپ کے ایئر کے لیے یہ نینو وارٹر پروف ٹیکنالوجی سے کوڈڈ اس کی وجہ سے آپ اسے پانی میں سے بھی بچا سکتے ہیں جس کی ساؤنڈ کالٹی کی بات کریں تو بیسٹ کالٹی ساؤنڈ پروائیڈ کراتی ہے آپ کو بیسٹ وائس کے ساتھ ریل ساؤنڈ کی فیلنگز کراتی ہے اس کے سائج کی بات کریں تو یہ کافی چھوٹے ہوتے ہیں اسے کیری کرنا بڑا آسان ہوتا ہے تو آپ کو اس لیے گیجٹ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ایک لائک جرور کر دیں موسیقی موسیقی